بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کہ ہم آج اس پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ تعمیری طرح سے کر کہ کس طرح سے ہم پوزیٹیف طریقے سے تعمیری یعنی اپنی کنسٹرکشن ہم اپنے ذہن پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا آپ کو یادی ہوگا کہ ہم ان سارے پہلوں سے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا اقل و دانش یہ پہلو ہمارا زیادہ فوکس ہوگا تو اس کے اور پھر یہ صلاحیتیں اس کے لحاظ سے بات چلتی ہے ہمارے بالکل اپنے سی پرانے سٹائل میں ہم برین سٹارمنگ کرتے ہوئے پہلے کوئسشنز سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ٹینشن میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں اور ٹینشن سے بچنے کا حل کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کو جو ذہن میں آرہا آئیڈیا اب اس میں آپ ذرا آپ کے ذہن میں وہ ایک سلوشن سوچئے کہ اگر ٹینشن کیوں ہے کیوں کب آتی ہے اور کیسے بچیں پھر تیسرا سوال ہے کہ اپنے بارے میں غور فرمائیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ بتایتا ہے یا یہ غلطی ہے تو اب یہ آگئی یاد کہ یار یہ غلطی میری بھی ہے تو اب ذرا سوچئے کہ پھر ایٹیٹوڈ کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی سے بچنے کیا ہم کوشش کرتے ہیں یا پھر چھوڑو بھی اس کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے بھی کوئی بات یہ ایٹیٹوڈ اپنا سوچنے کی ہے اور چوتھا سوال ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی غلطی کی تابیل یا کسی اور کے سر پر ڈالنے کا رویہ پر ورش پارا یعنی یا ہم اپنا ہم پرسنلی بھی سوچ رہے ہیں اور اوور آل اپنی ہماری کنٹری کے اندر کلچر کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پرابلم اگر آ رہی ہے تو کیا وہ میری غلطی ہے یا کسی اور کی ہے تو ہمارا سٹائل کیا ہے ہم کیا سوچتے ہیں بس صرف اتنا سوچ لیں اب ایم سولوشنز پہ آتے ہیں اور سٹارٹ ہم قرآن مجید سے ہی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَخْفِرُوا وَيَخْفِرُوا الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَتَمْ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِن تَحْتِي الْأَنْحَارُ خَالِرِينَ فِيهَا وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ وہ لوگ جو کوئی فہش کام کر لیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اپنی جانب پر ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہو وہ اپنی غلطی پر جانتے بوچتے اسرار نہیں کرتے انہی کے لیے ان کی جزا ہے یعنی ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کا صلح بھی کیا خوب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اگر ہو گئی غلطی ہم سے کوئی بھی غلط حرکت ہم کر بیٹھے تو پھر ٹینشن تو ہوتی ہے نا اچھے یہ کیوں آتے ہیں یہ بائی ڈیفولٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میکنزم کے اندر یہ بنایا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی غلطی ہوتی ہے تو اندر سے ایک میسیج آتا ہے یار یہ غلط کیا ہے تو وہ اگر سچ مچ ہم مخلص ہیں تو ہمیں آئے گا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کنفرم ہے آپ گناہ پہ معافی کر لیں تو بس سب ڈیلیٹ ہو گیا زیرو ہو گیا کوئی شو نہیں اس کا کوئی گناہ آپ پہ کوئی لائیبلیٹی آپ کے اوپر نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی ہمیں دے دی اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ہمارے دوست کچھ سکولر ان کے ارشادات وہ questions وہ اب اس میں پیدا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہاں پہلا question ڈاکٹر محمد اکیل بھائی سے ہے کہ tension غم کرنے کی قیمت کیا ہے یعنی tension آگئی تو اب کیا ہم کریں کیا کوئی اس کی قیمت ہے کوئی prices ہیں نہیں پیسے تو نہیں دینے ہمیں لیکن tension ختم کرنے کے لئے کیا طریقہ ہے آپ کے لئے روڈ ٹوٹ گیا ہے اور واپسی کا راستہ جائم ہو گیا تو ہم اب کیا کریں یہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے یہ کیا کہ روڈ پہ آپ جا رہے تھے اب غلط روڈ پہ آگئے اور آپ پھنچ گئے ہیں آگے اب کوئی راستہ نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے معاملہ اور پیچھے آپ ریورس بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں کیا کرتے ہیں اب اس کے لئے یہ دیکھئے کہ یہ اصل میں جب بھی کوئی tension کوئی problem آتی ہے تو ہم اصل حل اس کا simple یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کے لئے ہم کوئی alternate solution سوچ لیں ذہن میں آجا تا ایڈیا وہ اس سے حل ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر روڈ میں آپ پھنچ گئے ہیں تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں بھی alternate اس point پر یہ ہے کہ اسی روڈ کے ساتھ سے left پہ ایک گلی ہے ہم گلی کے اندر چلے جاتے ہیں گلی کے اندر سے گزر کے اور اب ہم وہاں سے دوسری طرح سے نکل آتے ہیں رستہ مل جاتا ہے solution مل جاتا ہے اس کے لئے ایک وہ ہم example دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایٹم بم جپان پہ ہوا تھا اور اس کا ہیروشیما اور نگا ساکی یہ دو ان کے شہر تباہ ہو گئے تھے تو اب جپان والوں نے پھر solution کیا کی یعنی problem تو آگئی نا انہیں یعنی وہ اصل میں ایک second world war میں تھے اور انہوں نے امریکہ کے ایک پورے جزیرے کو تباہ کیا تھا تو اس کے جواب میں پھر امریکہ نے ایک action لیا تھا تو اب جپان واقعی تباہ ہوا لیکن اور جس کے لاکھوں لوگ تو اس دنیا سے نکل گئے تو جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے کیا سوچا تو خود ان کی لیڈر نے پھر یہی سوچا کہ ٹھیک ہے جناب انہوں نے اسی وقت surrender کر لیا surrender کیا تو جنگ ختم ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے solution ان کے ذہن میں ہی آیا کہ ہم لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم کچھ construction ایسی کر لیں کہ جس سے کوئی نہ کوئی حل بن جائے گا انہوں نے اب کئی سی product بنانی شروع کی کچھ انہوں نے پہلے دیکھ لیں تھی کوئی طریقہ آتے تھے کچھ اور امریکہ میں بھی وہ جب گئے انہوں نے کچھ طریقے دیکھ لیے دیکھ کے انہوں نے construction کی تو اب مثلا گاڑیاں مین انہوں نے کی تو اب ان کے اندر factories بنی اور تب جا کے وہ پوری دنیا میں اس سے level پہ آگئے یعنی اس کے وقت تو پھر یہ ہوا کہ امریکن president جو ہے وہ ایک بار جپان آئے تھے وہ اب ان سے request صرف کرنے آئے تھے کہ بھائی اب یہ ہماری economy problem میں ہے تو اب تم اتنی marketing نہ کرو مارے آگے تو اس کر رہے تھے وہ کرتے کرتے وہ خود بھی ہوش ہو گئے تھے یعنی اب جپان نے اصل میں کیا کیا کہ ایک solution construction کا سوچنے کا ایک idea کیا اور وہ ایک اگرچہ تباہ ہو گئے تھے لیکن پھر انہوں نے develop کیا ابھی اب ہمارے زمانے میں ہوا ہے جیسے marxism کا فلسفہ چل رہا تھا اور چائنہ میں بھی یہی تھا لیکن marxism کا جب فلسفہ تھا تو یہ تھا کہ ہم social کر لیں گے اور جو کچھ بھی company ایسا بند کر کے وہ خود government کے ہاتھ میں آ گئی control آ گیا تو اب دیکھا ریشیا میں بھی اور جپان میں اور چائنہ میں بھی ان کے پوری ان کی economy چلی نیری نہ تو چیزوں کی products اچھی آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی اتنی عمدنی بھی ان کو آ رہی ہے اور پوری ان کی economy بیٹھ گئی تھی دونوں کی تو دونوں نے پھر سوچا کہ چلو یار اس کو حل کرتے اب چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے اب پھر یہ کیا کہ جناب اور ہم کر رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہمارے ملک میں آ کے آپ فیکٹریز بنا لیں بہت سستی آپ کو لیبر بھی مل جائے گی آپ کو بہت سستی آپ کو منجرز بھی مل جائیں گے سب کچھ اور وہ انہوں نے کیا اور پھر امریکہ اور یورپ کمپنیوں نے اپنی فیکٹریوں کو اپنے ملکوں میں بند کر کے اور چائنہ میں بنا دیئے اور اب چائنہ دوبارہ ایک اچھی economy میں آگیا یہ ایک ایگزامپل غربت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے سیاستدان بن کے یا کوئی اور راستہ بھی اب یہ سوال بھی ہے نئے نسال ہے اس کے لئے دیکھیں کہ سچ مچ کا ایک ریال کیس میں نے دیکھا وہ میں شیئر کر دیتا ہوں ایک دوست تھے تو وہ ایک غریب فیملی میں تھے ان کو ایک یہ حال آیا اس سمانے میں یہ فلسفہ چل رہا تھا مارکسزم کا اور وہ اس سے متاثر ہوئے کہ میں بھی اگر اس طرح کی پارٹی بنا لوں تو ہماری ایک حالت بہتر ہو جائے گی پھر بارحل انہوں نے وقتی طور پر یہ کیا کہ وہ اپنے شہر سے نکل کے کراچی آ گئے کراچی میں آکے انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی اور اب یہ ایک لہے کی پہ وہ کام کر رہے تھے کرتے کرتے اب وہ مارکسزم کے فلسفے میں وہ تھے تو وہ اس زمانے کی ایک مارکسزم کی ایک پارٹی بن گئی تھی ایمکیو میں اس میں وہ شامل ہو گئے اور ان کو امید تھی کہ یہ سب ہو جائے گا لیکن ہوا کیا کہ ان کا کوئی سولوشن حل نہیں ہوا اور کچھ عرصے بعد ایکسیڈنٹ بھی ان کا ہوا اور وہ جہاں بھاگ بھی ہو گئے اچھا انہی کے قزن کا ایک معاملہ تھا وہ بھی اسی حالت میں تھے لیکن وہ مارکسزم سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ وہ دین کا ان کو شوق تھا اور اس میں آئے اچھا آتے ہاتے پھر ان کا ایک آئیڈیا آیا کہ ان کے چلو جاب مل گی لیکن اچھی نہیں ملی اور وہ معاملے میں خوش نہیں تھے تو انہوں نے پھر کچھ یورپین کچھ کورسز کیے کورسز کیے کچھ امریکن کورسز کیے اب اس میں جہاں سے بھی کرزہ لے کہ انہوں نے وہ کر لیا کرنے کے بعد ان کو ایک اچھی جاب مل گئی اور ان کا وہ سولویشن بھی حال ہو گی اب یہ دیکھئے کہ اس سے سبق کیا ملتا ان سارے کیس اسٹڈیز جو ارس کی ہیں کہ اصل کنسٹرکشن کا ہم تارگیٹ کرنا ہے تو واقعی سولوشن مل جاتا تعمیر کا شورٹ شورٹ کٹ کوئی ہے تحقیقت میں نہیں ہے اس کے لئے توڑا سا ٹائم لگتا ایک سال دو سال تین سال اتنے لگ جاتے اس کے بعد لیکن سولوشن آل ہو جاتا لیکن اگر آپ فوراً ایکشن کرنا چاہیں تو پھر نہیں ہوتا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہم دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ درخت کی ایک قلم ہو اور اسے محلہ تو کچھ منٹ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور یا ضرور یہ قلم جو ہے لگا دیں اس درخت کی یعنی سولوشن یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے کچھ ایشو آئے کچھ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ فوراً ایک منٹ بھی ہمیں مل جائے بس اس میں وہ کر لیں گا جو ایکشن ہے جو بس میں کر لیں ایک دوست ابو جایہ بھائی فرماتے ہیں کہ کون سی پسند ہے ایک طرح کی ایک مکھی ہوتی ہے شہد کی اور ایک گندگی کی بھی ہوتی اپنے دونوں دیکھیں ہوں گے تو کونسی بہتر کونسی ہے آپ کا کیا خیال گندگی والی مکھی بہتر ہے یا شہد والی آپ تو کہیں گے میرا خیال ہے کہ شہد کوئی مکھی کوئی پسند کریں گے تو ہم میں سے کیا بننا چاہیے آپشن ہمارے لئے وہی شہد کی مکھی کی یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کے پوزیٹیو طریقے سے سولوشن کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے لئے کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے اس کے لئے ایکزیمپل آپ جاپان اور چائنہ کی دیکھ لیں انہوں نے کیسے کر لیا آپ نے آپ کو دیولپ تو یہ ایک سولوشن ہے وہ کر لی انہوں نے اور جن ملکوں نے نہیں کیا مثال کے طور پر اس کے ساتھ آپ کمپیر کر لیں افغانستان کو یمن کو کر لیجی تو وہاں پہ نہیں ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے اس سے ایکزیمپل سے پھر ریزولٹ اب آئیے آگے چلتے ہیں کچھ اور کوئسشن آپ کے برین سٹارمن کے لئے کچھ اور عرض کر دیتا ہوں آپ کہیں گے یہ تنگ کر رہے ہیں ٹینشن پیدا عرض کر دوں گا اور آپ کے ذہن میں خدا ایڈیاز آجائے پہلا سوال ہے اپنے دل کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی اگر ہم پھر بھی سختی اور ٹینشن ہی چل رہی ہے تو اس کو نرم کیسے کریں محبت کے جذبے کے حدود کیا محبت میں ضرورت سے زیادہ شدت کیا دونوں صورتوں کے نتائج کا فرق کیا اب محبت آپ کی کسی پہ ہو کسی فلسفہ پہ ہو چاہے کسی اپنی فیملی پہ ہو اگر شدت سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو سلوشن ہی نہیں مل رہا ہوتا اور پھر پرابلمز میں ہوتے کیا خیال آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس میں سوچ لیجے اس میں بے شک آپ ایمیل کر دیجئے مجھے تاکہ میں آپ کے بھی کیس سٹیڈیز کو اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ بھی میں پبلش کر دوں تیسرا سوال ہے نفرت کے جذبے کے مناسب بھدود کیا یعنی نفرت بھی کام کی چیز ہے اس کے جذبے کو مصبت انداز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی طریقہ ہے کوئی سلوشن ہے دنیا میں یہ بھی درہ سوچ لیں خود سے کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کار صبر اور شکر میں کیا فرق ہے اس زندگی امتحان کی ہے یہ کھیل ہے کبھی امتحان کا پیریٹ آتا ہے وہ سبر کا آتا ہے اور کبھی شکر کا بھی آتا شکر کا تب آتا ہے کہ جب بڑی پرابلم نہیں ہوتی اور بڑے ایشوز حال ہو رہے ہوتے اور سبر کبھ ہوتا کہ جب پرابلم آ رہی ہوتی زندگی یہ ناشکری کے نتائج سے متعلق اپنی زندگی میں کوئی تجربہ آپ سوچ لیجئے کہ کوئی تجربہ ہو کبھی ہم نے کوئی بینیفیٹ ملا لیکن شکر نہیں کیا ہم نے پھر کیا ہوا اور صبر کے نتائج سے متعلق اپنی زندگی کی کوئی تجربہ آپ سوچ لیجئے کہ کبھی صبر آپ نے کیا کوئی پرابلم دائیں پھر بھی صبر کی اپنی ایمان کو قائم رکھا تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہو یہ آپ خود اپنی پرسنل لائٹ میں خود سوچ سکتے ہیں تو یہ ہم سوچیں گے تو پھر آپ کو بڑے بڑے سولوشن خود آپ کو نظر آئیں اب ہم نرم دل یا سختی وہ جو پہلا کوئیسن تھا اسی سے ہم بات کرتے ہیں اور بات ہم کرتے ہیں قرآن مجید سے ارشاد ہوا یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو آپ نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت ایک سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ کیونکہ پتھروں سے بھی کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں کوئی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تمہارے کرسوتوں سے بھی خبر نہیں کہ بھی دیکھو تم نے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت اپنے دل کو کر لیا تو کیا خیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا ہے پتھروں میں بھی کچھ نکچ ایسی نرم دل ہوتا ہے تو بھی ایسا کیوں نہ بننا چاہیے سیدنا رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت خوف الہی سے آنکھوں میں آنسو نہ بہنا دل کا سخت ہونا امیدوں کا طول کھنچنا یعنی امید مسلسل یہ بینیفٹ ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا اور انسان کی لالچی ہو جانا ایک اور حدیث میں ہے کہ سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا حقیقت اب یہ نرم دل اور سخت دل کیا ہوتا ہے یعنی دل سے مراد کیا ہے کہ ہوتا تو اپنی برہیم میں ہی ہے جس میں آپ دسین لیتے ہیں یہ کروں اور یہ نہ کروں تو اگر دل میں یہ آجاتا ہے کہ یہ حل رہتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ارشادات وہ بھی سن لیتے ہیں وہاں پہ کیا طریقے وہاں ارشاد ہوئے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی جنت ہی نہیں کے لئے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ ان کے دل تسلی پا لیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے کیونکہ وہ مطمئن ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو آک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے کیونکہ آسمانی کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی جنت انہی کے لئے ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ان ساری صورتوں میں اب ہم اپنی آپ کو میچ کر لیں کہ اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو مطیق کر اب وہ سوال آیا محبت کا کہ محبت وہ اچھی تھی رہی یا نہیں ہے انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنا چاہئے ان کے برعکس اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے بتا دیا کہ محبت ہونی چاہیے اور اللہ سے ہونی چاہیے اب کچھ ارز کرتا ہوئے اپنی یہ لفظ سننے ہوں کے محبت اور عشق کوئی فرق ہے ان میں کیا خیال ہے اب اس میں یہ ارز کر دیتا اگر آپ سمجھ لیں اگری آپ کر لیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کا اختلاف ہے تو محبت ایک بڑا پوزیٹیو چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنے ماباب سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اپنے بھائی بہنوں سے اپنی فیملی کو محبت کرتے اپنی بیگم سے یا اپنے شوہر سے کرتے یہ تو ہے عشق کیا چیز ہے اس کو غالب سعید نے شاعری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے کیا عشق کیا ہوتی ہے کہ یہ تو بس ایک خلل یہ ہوتا کیا کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے محبت اتنی شدت میں آجائے کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو اور پھر جو الٹی عرقت ہیں وہ کرتا رہتا ہے اس سے بچنا چاہیے محبت اچھی چیز ہے وہ کریں فرشتے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے ہم صرف دیکھئے فرشتے بڑے لوجیکل مخلوق ہیں جانور جو ہیں ان میں صرف خواہش ہے جو خواہش آئی وہ کر لیتے مثلا بھوک لگ یا اگر کوئی اس دواجی تعلق کے خواہش آئی وہ اٹھ کے فورا کر لیتے اور تیسری قسم کے انسان ہیں انسان میں دونوں پہلو ایک تو عقل بھی ہے اور دوسری خواہش بھی تینوں میں فرق ہے کہ نہیں اس انسان میں دونوں پہلو ہیں فرشتے والے بھی اور جانور جیسے جیسے لوجک جو عقل ہے وہ فرشتوں والی بھی ہے تو اب ہونا کیا چاہیے یعنی تینوں میں فرقت ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کی لوجک لی اپنی عقل سے اپنی خواہش کو کنٹرول کر کہ سچ اور میہ میوی سے تعلق ہے آپ کا تو کریں اور جب شادی نہیں ہوئی ابھی تو ابھی بھئی تھوڑا سا کنٹرول کرنے سے hold it اس تو کرنے بس یہ ہی مارا انتہانا اور کچھ نہیں یہ زندگی یہ ہے تیسرا سوال یہ آتا ہے نفرت کس طرح آنی چاہیے اور کیوں یعنی نفرت کوئی محبت کا نیگٹیو ہے نفرت اور نفرت کو کیسے کیا جائے نفرت نیچرل آجاتی چیز پسند نہیں آتی یا کسی کا عمل پسند نہیں آتا تو توقعات کی کمی اور کیمیکل کے میڈیسن سے آپ کی نفرت ہو سکتا ہے نفرت کیا ہوتی آپ کے کسی دوست بھائی بہن رشتہ دار کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آئی تو غصہ آگیا یہ غصہ تو ہوتا نفرت نورمل آیا اور اس کے بعد چلو کنٹرول میں آگیا ٹھیک ہے نورمل ہے یہ تو نیچرل ہوتا ہے لیکن اگر کنٹرول سے باہر ہو گیا پھر وہ دشمن بن جائے تو اس میں سولوشن میں آپ کے لئے ارش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے توقعات توقعات کو کم کریں یعنی ہر ایک پہ زیادہ امید نہ کریں یعنی امید ہم یہ رکھ لیتے ہیں کہ یار ہم اتنے پیسے دے گا یا ہمیں جاب دے گا یہ کرے گا یہ توقع اور اگلا نہیں کر پاتا اس کے بس میں نہیں تو ہم ہمارے اصل جسم کے اندر کبھی زیادہ بھی ہو جاتے کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا solution پھر میڈیسن کے ذریعے آپ کسی نیرو فیزیشن ڈاکٹر صاحب سے مل لیں تو وہ آپ کے میڈیسن کو دیکھ آپ مشورہ دے دیں گے کہ بھائی آپ اس میڈیسن کو کم ہو رہا ہے اس کو کھ لیں یا میڈیسن دے دیں یا کھانا بتا دیں گے اور تئی چیزوں میں کہیں گے یہ چیزیں آپ کم کر لیں یا چھوڑ دیں تو آپ کریں گے تو جو غصہ اور نفرت کم ہو جائے یہ solution بھی ہے اللہ نے بھی بنا دیا تو جناب یہ کرتے ہو یہ سب دیکھتے ہو ایک بار پھر جنت اور جہنم کے solutions اگر جنت میں جانا تو اس کے solutions بھی ہیں اور جہنم میں جانا تو اس کے solutions بھی ہیں یہ آپ کا ذوق ہے یہ میرا بھی ذوق ہے کہ میں جو چاہے کر لوں اور مجھے تو یہ جنت والا ہی پسند آتا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو جو بھی پسند آتا ہے آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور جو بھی سوالات ذہن میں آ رہے ہوں بلا تکلیف ایمیل کر لیجے جزا کر لو خیر وحسن جزا